بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوٹینٹس یہ لیکچر کلاس سیکنڈ ایئر کے لیے ہے سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس آج ہم چپٹر نمبر ایٹ پڑھیں گے چپٹر نمبر ایٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا جو سیکنڈ ایئر کا پیپر ہے اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کا ان چپٹرز میں سے آئے گا ایٹ، نائن، این، ٹین، ایلیون مطلب اس میں آپ ایک پروگرامنگ لینگوش پڑھیں گے جو کہ سی لینگوش ہے جو پہلے ہم نے چار چپٹر پڑھے ہیں اس میں آپ کا ٹوئیٹی فائی پرسنٹ آئے گا اور اس میں آپ کا جو ہے میجر پارٹ آپ کے پیپر کا وہ سی لینگوش میں سے آئے گا اس لیے آپ نے یہ بہت دھیان سے لیکچر لینے ہیں چپٹر نمبر ایٹ گیٹنگ سٹارٹرڈ ویڈ سی یہ اس کے کچھ کانٹنٹس ہیں آج ہم پڑھیں گے پروگرامنگ لینگوش کیا ہے اور پروگرامنگ لینگوش کی ٹائپس یہ جی ڈیفرنٹ قویشنز ہیں آپ کے پیپر پوائنٹ آف یو سے what is a computer program and programming language discuss the two main categories of programming languages what are low level programming languages discuss the two main low level languages what are high level programming languages describe the characteristics of high level programming languages differentiate between low level languages and high level languages ٹھیک ہے یہ four آپ کے پاس questions ہیں اس question کو وہ اس طرح سے دے سکتا ہے یہ اس کی different descriptions ہیں یہ question بہت important ہے یہ ضرور ضرور آپ کے پیپر میں آتا ہے سب سے پہلے آپ کو computer program کی definition آنی چاہیے اس نے پہلے computer کی definition کی ہے last پہ اس نے computer program یا software کی definition کی ہے computer is an electronic machine computer ایک بجلی سے چلنے والی machine ہے اور یہ ایک problem solving machine ہے جو کہ problems کو solve کرے گی لیکن ہم نے جو اس کا solution ہے وہ ہم نے اس کو program کی form میں دینا ہے program basically set of instructions ہوتی ہیں ہدایات کا مجموعہ ہوتی ہیں جو اس کو بتاتی ہیں computer کو کہ what to do and how to do تم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کسی problem کو تم نے کیسے solve کرنا ہے it is used to solve different kinds of problems according to the set of instructions given to it اب computer ایک electronic machine ہے اور یہ use ہوتی ہے different type کے problems کو solve کرنے کے لیے اور وہ problems کیسے solve کی جاتی ہیں set of instructions کے according جو کہ اس کو دی گئی ہوتی ہیں اب computer program یا software کی definition کہ یہ ہے انتہائی short اگر آپ یہ بھی لکھ لیں گے دو نمبر آپ کو مل جائیں گے a set of instructions given to the computer to perform a particular task ہدایات کا مجموعہ جو computer کو دیا جاتا ہے کوئی خاص کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ computer program کی definition ہے اب اس program کو set of instructions کو لکھنے کے لیے آپ کو کوئی layout کوئی format کوئی rules regulations follow کرنا پڑتے ہیں اور basically وہ آپ کو ایک programming language سے ملتے ہیں آپ کو اس لیے programming language کو learn کرنا پڑتا ہے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو آپ کسی ایک communication medium کو ایک follow کرتے ہو مطلب ایک link کو bridge کو اور آپ کو آپ کو کوئی language جو ہے اس کو follow کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو اگر آپ نے user نے computer کے ساتھ communicate کرنا ہے تو اس کو programming language کس میں لکھا جاتا ہے programming language میں the programming language provides a set of rules for writing computer programs یہ programming language آپ کو set of rules دیتی ہے کسی بھی computer program کو لکھنے کے لیے language set of rules ہے restrictions ہیں boundaries ہیں اس language کے rules کو سیکھ کے ہی آپ اس language میں کوئی instruction لکھتے ہو لکھنے کے قابل ہوتے ہو جیسے آپ english سیکھتے ہو سب سے پہلے آپ کو english alphabet سیکھنے پڑتے ہیں آپ کو وہ set دے دیا جاتا ہے کہ a سے z تک ہی ہے ہماری language ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ words بناتے ہو words سے آپ sentences جاتے ہو اور یہ ساری چیزیں آپ rules کے according کرتے ہو آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے تو language basically set of rules ہیں جو بھی instructions آپ پروگرام میں لکھیں گے آپ نے اس کو خاص انداز میں لکھنا ہے اور اس کو اس پروگرام نگ لینگویج کے rules کے قرنگ لکھنا ہے بہت سی پروگرام لینگویج ہیں اور ہر پروگرام لینگویج کے اپنے set of rules ہوتے ہیں اپنا syntax ہوتا ہے set of rules کو syntax کہتے ہیں اپنے set of words ہوتے ہیں آپ سب learn کرنا ہے سیکھنا ہے rules کو follow کرنا ہے کرتے ہوئے آپ کمپیوٹر پروگرام کو write کرنا ہے آپ پاس دو طرح کی programming languages ہیں low level languages and high level languages یا symbols میں آپ پاس دو طرح low level languages ہیں ایک machine language اور assembly language ہے machine language and assembly language machine language کو computer native language کہتے ہیں یہ اس کی مادری زبان ہے اس میں instructions zero one میں لکھی جاتی ہیں binary form میں لکھی جاتی ہیں اس میں لکھی ہوئی instructions computer کو directly سمجھ جاتی ہیں اس کو translate نہیں کرنا پڑتا اور یہ جو language ہے یہ machine dependent ہوتی ہے مطلب computer کی machine کو دیکھ کے اس میں programs لکھے جاتے ہیں آپ نے جو ایک program لکھا ہے آپ نے جس machine کے لئے لکھا ہے وہ صرف اسی machine پہ execute ہوگا اس پہ run کرے گا کسی دوسری machine پہ وہ run نہیں ہو سکتا یہ machine language کے بارے میں کچھ basic points ہیں جو آپ کو clear ہونی چاہیے the programming language in which instructions of the programs are written in binary form اس میں جو instructions لکھی جاتی ہیں وہ binary form میں لکھے جاتی ہیں اس لئے اس programming language کو machine language کہتے ہیں یہ اس کی fundamental language ہے computer کی computer fundamental computer language اس کو first generation language بھی کہتے ہیں اس کو learn کرنا use کرنا بہت مشکل ہے instruction zero one پہ کوئی error ہوتا ہے اس کو identify کرنا بہت difficult ہے modify کرنا بہت difficult ہے there is no need to translate the program written in machine language ٹھیک ہے جی اس میں کوئی translation کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں کیونکہ یہ پہلے ہی machine code میں ہے binary form میں ہے اور computer ایک digital machine ہے ایک binary machine ہے تو یہ اس کو ڈائریکلی understand کرتی ہے however programs written in any other programming language must be converted into machine language so that the computer can understand them ایک اور main بات یہ کہ یہ machine dependent ہے ہر computer کے اپنے set of rules ہوں گے for writing program in machine language ٹھیک ہے جی program written one type of computer system cannot run on another type of computer اگر ایک program ایک type computer system کے لئے لکھا ہے تو وہ دوسرے پہ رنگ نہیں ہو سکتا اس کے بعد low level language کی دوسری type ہے assembly language چونکہ machine language کو learn کرنا بہت difficult تھا تو اس کے programmers بھی بہت کام تھے تو اس وجہ سے assembly language آگئی یہ اس کی second generation language بھی اس کو کہا جاتا ہے جس میں اب words آگئے english like words جس کو symbols کہتے ہیں in the early computers it was very difficult to write a computer program directly in machine code machine code میں لکھنا بہت مشکل تھا پھر اس لیے assembly language کو develop کیا تاکہ programming کو easy بنایا جائے ٹھیک ہے it is assembly language low level language it is easy to learn than machine language machine language کے مقابلے میں یہ آسان ہے ٹھیک ہے اس میں mostly system software اور firmware software لکھے جاتے ہیں اس میں symbols ہوتے ہیں english like words ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو computer program کو لکھنے کے لئے use ہوتے ہیں binary code اس میں نہیں ہوتا ان english like words کو neemonics کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے neemonics ٹھیک ہے اگر آپ add کی instruction ہوگی تو a ڈی 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 لکھا جائے گا اب computer کو تو صرف machine code سمجھ جاتا ہے binary code سمجھ جاتا ہے تو کیا اس کو یہ assembly language میں لکھے گئی instruction سمجھ جائیں گی نہیں کیونکہ یہ english like words ہیں یہ ہمارے لئے آسان ہیں لیکن computer کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی اس لئے اس کو پہلے translate کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس میں binary form میں translate کرنا پڑے گا machine code میں translate کرنا پڑے گا اس لئے ایک translator چاہیے جو کہ assembly language کی instructions کو لے گا اور اس کو binary form میں convert دے گا اس translator کو assembler کہتے ہیں کیا کہتے ہیں assembler the program written in assembly language cannot be executed directly on the computer ٹھیک ہے جی assembly language میں اگر آپ نے کوئی program لکھا ہے تو وہ computer پہ نہیں چل سکتا اس کو پہلے machine code میں آپ کو convert کرنا پڑے گا with the help of translator program translator program کی مدد سے translator بھی ایک program ہے ٹھیک جی کوئی hardware نہیں ہے بلکہ software ہے اس کو کیا کہیں گے assembler کہیں گے next ہے آپ کے پاس high level languages high level programming languages یہ languages human languages کے close ہوتی ہیں english like languages ہوتی ہیں computer machine سے دور ہوتی ہیں computer کو directly ان کی سمجھ نہیں آتی human کو سمجھ آتی ہے یہ english like words ہوتے ہے یہ english language کی طرح ہے ٹھیک ہے جی ہر language high level language کے اپنے set of rules ہوتے ہیں ان set of rules کو syntax بولا جاتا ہے یہ آپ پاس different programming languages ہیں c c plus plus fortran kobol java pascal اور basic ہے ٹھیک ہے جی یہ languages different purposes کے لیے design کی گئی تھی اور یہ different type کے softwares اور different type کی problems کو solve کرنے کے لیے یہ use ہوئی تھی ٹھیک ہے جی c میں کون سے software developed کیے جاتے ہیں system software اور fortran stands for formula translation kobol stands for common business oriental language java جو ہے وہ use ہوتی ہے networking programming کے لیے pascal جو ہے اس میں develop کیے جاتے ہیں scientific اور business software اور basic stands for have beginner all purpose symbolic instruction code یہ جو ہے basic concepts کی programming کے لیے یہ لیگویش use ہوتی ہے یہ آپ کی programming language ایک question آپ کا پورا ہو گیا